جو لوگ سامنے رہے کر ان کو کچھ سنانا چاہتے بات ان کی وہ سنتے جیسے ہم ویسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہم میں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ میں کوئی فرق نہیں جی ہاں وہ ایک متقی پریزگار انسان تھے حدیثوں کا قرآن کی تفصیل کا علم سیکھے عالم تھے اور پھر لوگوں کے پاس تملیق کرنے گئے بھی تو قرآن اور صحیح حدیث کی تعالیمات ہیں عام کی تو وہ کیسے سن سکتے وہ کیسے کسی کی مدد کر سکتے تو آج ہندوستان سے جو اردو بولنے والے یا مراتی بولنے والے یا بنگاری بولنے والے اگر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھکار رہے یا غفل اعظم دستگیر ہماری مدد کر رہے تو ان کو کیا وہ لینگج سمجھ میں آئیں گی دھائیس سو سال ہوں گا غالباً اردو کی لینگج شروع ہوگی ان کی تو فالسی رہی ہوگی عربی رہی ہوگی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطارئر ان کی پڑھ رہے تو معلوم ہے کہ عربی وہ جانتے تھے تو کہنا ہے کہ ان کو تو یہ زبانیں آتی نہیں اور وہ مر چکے ہیں اور تم مردوں کو نہیں سنا سکتے وہ ان کی قبر مردہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ زندہ نہیں ہے دلیل سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر بیس اور اکیس والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئہ وهم یخلقون جو لوگ جا کے پکارتے ہیں ایسوں کو وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں انہیں یہ تک شعور نہیں ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے یہاں پر جو بٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں نہیں فرمارے اللہ جو لٹائے گئے ہیں ان کے بارے میں بول رہے اللہ کہ جن کو جا کے پکار رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں اموات وہ مردے ہیں غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں انہیں یہ تک شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے جو لٹائے گئے ان کو نہیں مانو کہ کب اٹھائے جانے والے ہیں یعنی قیامت کب قائم ہوگی ان کو بھی نہیں مانو تو یہ اللہ نے کہا ہے یہ مردوں کو پکارنے والے ہیں یہ مسلمان بریلویت والے اللہ ہدایت دے لوگوں کو پرکج دیو بندی وغیرہ بھی اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے انہوں کے شرکی عقیدے شرکی اعمال بدعات مکفرہ کے عقیدے بدعات مکفرہ کے اعمال میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ سب کو توفیق دے اللہ ہم کو ان تک پہنچائے قرآن حدیث سمجھانے کے لئے سنیے بھائیو کہ السمیع صرف اللہ ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں سن سکتا کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار سکتے ہیں پکار سکتے کیا ہرگز نہیں پکار سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ نہیں ہے ان کی قبر میں جی دلیل اِرْمَلُوا مَا شِئْتُم تم جو چاہو وہ کرو میرا عنوان ہے ٹھیک ہے پیٹالیس منٹ کے درس میں ٹائم باقی ہے انشاءاللہ کہنا ہے کہ میں عقیدے والی بات پہلے دے رہا ہوں اگر عقیدہ صحیح ہو جائے تو آمال درست ہوں گے انشاءاللہ اس لئے میں یہ عنوان لے کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ السمیع صرف اللہ ہے اللہ کے بات کوئی نہیں السمیع ٹھیک ہے ٹھیک ہے